جس حضیر شخصیت کا نام تشکرنے والوں میں اس طرح سے شکست کرتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور وہ خطیب پاکستان وبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد شفی صحیب اکاروی اب میں کس حد تک تشریح کروں اور کس مقام تک پہنچوں تو میں صرف اکاروی کے متعلق ہوں جس سرزمین سے اس پیکر حسین نے نمود حاصل کی اکارا کیا ہے تو سرکارے کا علف جو ہے یہ علوہیت کا نمبردار ہے وہ جو ہے یہ ولیل ذرف کی طرف ازارت ہوتی ہے اور پھر کافتر میں مصطفیٰت میں گھر جاتا ہے اور پھر علف احمد کی شار بن کے رہ جاتا ہے ارے کلمہ پڑھنے والے روح کا آخری حسن بن کے رہ جاتا ہے اور یہ ہدایت بن کے رہ جاتی ہے تو میں آپ یہ صحیح ترین مکتر حضرت کی حضرت میں برار کرنگا جو میں تصریح لائے اور اپنے اللہ علیہ سعودی سے حملہ دے نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم وعلی آلہی وصحبہی اجمائیم سب سے پہلے میں خلق کی گہرانیوں سے پاکستان ناب کونسل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سجیم الشان مکنی سے ناب کا انعقاد کر کے اہلِ محبت کو روحانِ رضا بہم پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں حضور کی صناح خانی ایک بات کرتا ہوں اب یہ مجھے بٹھائیں گے تو ان کو جانوں گا اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے صلاح بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر اے ایمان والو تم بھی صلاح بھیجو اور صلاح بھیجو بار بار صلاح کے معنی کیا ہے علماء نے صلاح کے معنی بہت کیے ہیں ایک میں عرض کرتا ہوں اور اپنے طرف سے نہیں عرض کر رہا حضرتِ عبوالعالیہ جو جلیل قبر تا گئی ہیں صحیح بخاری میں وہ فرماتے ہیں ان کا یہ ارشاد صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صلاح کے معنی ہے صلاح کے صلاح کے معنی ہے صلاح اور تعریف کے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم کی صلاح خانی کرتے رہتے ہیں ایمان والو تم بھی ان کی صلاح خانی کرو یا آئیوہ الذین آمنو صلو علیہ اے ایمان والو تم بھی ان کی صلاح خانی کرو گوھر کرنا ذرا وہ ہمیں فرماتا ہے تم صلاح خانی کرو اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد اے اللہ تُو اپنے حبیب کی صلاح خانی کرو کیوں؟ کہ جب ہم حضور کا مقام ہی نہیں جانتے تو ہم صلاح خانی کیا کریں گا؟ غالب نے غالب نے کسی کو ایک شور میں پیس کر دیا غالب صلاح خاجہ پیدہ قداش دیر کاغ عابباق مرتبہ دانے محمد تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی صلاح خانی کرتے رہو تو یہ خوش نصیب ہیں حضرات جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ حضور کی صلاح خانی کرتے ہیں جو کہو کہ یہ تمہستانِ رسالت کی بلگویں ہیں جو چہک رہی ہیں اور اہلِ محبت کے دلوں کو کرما رہی ہیں ہم حضور کی صلاح خانی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو حضور کو اللہ کا شریک بناتے ہو ارے اگر کوئی ہمیں کہے نہ کہ تم حضور کو اللہ کا شریک کہو تو ہم شریک کہنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ شریک کہنے میں تو لطف ہی نہیں مزا ہی نہیں شریک جو ہوتا ہے وہ تو اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے شریک جو ہندہ ہے وہ اتنے ہستے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے تو شریک کہنے میں تو دوچھوی نہیں جو محبوب ہوتا ہے اس کو محب کہتا ہے سب کچھ ہی تیرا میں بھی تیرا اللہ کے حبیب ہے آپ کی صلاح فانی عبادت ہے ایمان ہے لیکن ایک بات بتاؤں یہ وقت جو ہے اس وقت یہ قبول عیجت کا وقت ہے یہ وقت سہانا وقت ہے کیوں سہانا وقت ہے یہ پچھلی رات کا وقت علماء بہتے ہیں ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ آقوانِ افرل پر تجلی فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں حل من سائلن ہے تو اس وقت رحمت عام ہے جو علماء فرماتے ہیں اس لیے بھی یہ وقت حضور کے ظہور کا وقت ہے یہ وقت جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے تو جن کے ظہور کا وقت ہے ان کی صلاح فانی تو ظہور ہی کریں گے ان کی صلاح فانی تو ظہور ہی کریں گے مجھے انہوں نے کرا کر دیا ہے میں کیا صلاح فانی کروں دو تین شیر پڑھتا ہوں آپ حضرات پہلا شیر میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں فرماتے ہیں اے نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ بے سوال لیلے اے نام محمد صلی اللہ یا تین جبی آرز پہا بے سوال لیلے اے نام محمد صلی اللہ یا تین جبی آرز پہا مازاو کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ مازاو کا آنکھوں میں سرما 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 مجھے مازاو مازاو dinosaurs ہوگا جن چھ سوال بجر مازاو کا آنکھوں میں سرما میں سرما سرما سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے جو دیا قدرت دیا سبحان اللہ میراج کی سب معلوم ہوا میراج کی سب معلوم ہوا عالم کے تیری رفعت کا پتا میراج کی سب معلوم ہوا عالم کو تیری رفعت کا پتا ہے قدموں کے نیچے عرش اولا سبحان اللہ سبحان اللہ قد ہے قدموں کے نیچے عرش اولا سبحان اللہ پتھر تھے بندھے پالائے شکم پتھر تھے بندھے پالائے شکم پتھر تھے بندھے پتھر تھے بندھے پتھر تھے بندھے سوٹے ہیں امت کے وہ غم لوتے ہیں ہم رات کو شب بھرے سوٹے ہیں امت کے وہ غم لوتے ہیں ہم جرم کرے وہ اب وہ آتا ہم جرم کرے وہ اب وہ آتا سبحان اللہ سبحان اللہ شرح آمال نہ دیکھے آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوش جاہے ددار آمال نہ دیکھے یہ دیکھا آمان نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچھے کا ہے جدا موڈا نے مجھے یوں بخش دیا موڈا نے مجھے یوں بخش دیا تبہان اللہ تبہان اللہ آخری در ہے جب میں نے سنائی نا تے نبی سن ہو گیا نجدی سنتے جب میں نے سنائی نا تے نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سن کر گیا نجدی سنتے ہی تبہان اللہ تبہان اللہ آلے تکتی آلے تکتی